سرزمین ہند اس وقت ایک فیصلہ کن مقام پہ کھڑی ہے تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے پر اہل حق وہاں بھی آواز بلند کر رہے ہیں کانگریسی مللاؤں کو تو یہ توفیق نہیں ہے لیکن اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل سے وہاں کلمہ حق بلند کر رہے ہیں لیکن ایک سوچی سمجھی سازج کے اطاحت مسئلہ کے اہل سنت کے خلاف کچھ ہندووں کے پالتو پرپاگنڈے میں مصروف ہیں جس طرح کانگریسی مللہ انہوں نے اس وقت کا کردار ادا کیا آج کچھ نام نحاد صوفی صوفی اسوسییشن اور صوفی خانکا کے لفظ استعمال کر کے وہ مسئلہ کے اہل سنت کے خلاف زہر اگر رہے ہیں اور موڈی کی حکومت جو پہلے ہی ہندو طوحہ اور آر ایس ایس کے گھنڈوں کے ذریعے سے مسلمانوں پر وہاں زمین کو تنگ کر رہے ہیں یہ بدماش قسم کے صوفی نام نحاد لفظ صوفی کے تقدس کو پامال کرنے والے بغیرت یہ پھر حکومت کو شیوخ بریلی شریف علماء بریلی شریف مسئلہ کے اہل سنت و جماعت کے خلاف اکسا رہے ہیں وہی ہند جہاں حضرت خاجہ غریب نواز موین الدین چشتی اجمیری قدس سیرالعزیز کی غیرت کی ازان سے ہندویزم کو شکست ہوئی آج اسی ہند میں کچھ نام نحاد لوگ ہندوں کے چرنوں میں چر رہے ہیں اور کانگریسی ملاؤں والی صورتحال انہوں نے اپنا رکھی ہے ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا آل سنت سے تو کوئی دور کا تعلق نہیں ہے لیکن ہم اپنا ریکارڈ درست کرتے ہوئے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کا حضرت خاجہ موین الدین چشتی اجمیری یا دیگر جو بزرگان دین ہیں ان کے ساتھ ان کا اپنے آپ کو نتھی کرنا وابستہ کرنا یہ صرف اور صرف فراد کے لیے ہے دھوکے کے لیے ہے چونکہ ہمارے وہ عظیم بزرگ انہوں نے ہند سے کفر مٹایا ہے کفر کو تحفظ نہیں دیا انہوں نے وہاں پر اسلام کے جنڈے گاڑے ہیں غیرت اسلامی کی تاریخ رکم کی ہے اور بڑے بڑے ہندو سورماؤں کو ناکوچنے چبوائے ہیں مجاہدین اسلام کو ویلکم کہا ہے اور مجاہدین اسلام کی افواج کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور مجاہدین اسلام کی افواج کے لیے انہوں نے اپنی پوری توانائیاں صرف کی ہیں اور پھر ہند کے بتقدے کو نور سہر میں بدلنے کے لیے انہوں نے توہید و رسالت کے پیغام جاری کیے اور وہ جو روزِ ازل سے روزِ اول سے جہاں ہند کی سرزمین پر توہید و رسالت کی ازان گونجی اسی تسلسل کو ہمارے اسلاف نے ان بزرگوں نے ان ولیوں نے آگے پہنچایا جو فکرِ موین الدین حضرتِ غریب نواز خاجہ موین الدین چشتی اجمیری قدس حصیر العزیز کی فکر ہے اس کو ہی مسلکِ بریلی شریف کہا جاتا ہے انہیں بزرگوں کی افکار کو ہی مسلکِ عالی حضرت کہا جاتا ہے آئیے ٹٹو قسم کے نام نیاز صوفی مسلکِ عالی حضرت اور مسلکِ عالی سنت ان کے مقاملے میں ایک اور دھرم کسی کی بات کرتے نظر آ رہے ہیں اس لیے یہ ایک سازش ہے پوری ملت کے خلاف اور وہاں جو اس طرح کی صورتحال والے ہیں اب ہمارے دیکھیں فتاوہ رزویہ شریف میں کسی نے پوچھا آلہ حضرت فاضلِ بریلی رحمت اللہ علیہ سے مسلہ اور اس میں صرف اجمیر لکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ لفظِ اجمیر فقط صحیح نہیں لکھنا ہے تو اجمیر شریف لکھو اور پھر اجمیر شریف کے شریف ہونے پر دلائل دیئے اور یہی وہ مرد حق امام حمد رزا بریلوی ہیں جنہوں نے مشاقہ چشت سوروردی طریقہ تصوف اور نقشبندی قادری یہ سارے جو سلاسل ہیں ان کے حقائق کو صرف برے صغیر میں نہیں پوری دنیا میں ایک تحفظ بکشا ہے اور پوری دنیا میں ان تعلیمات کو اجاگر کیا ہے آئیے نام نحاد قسم کے لوگ وہاں پر ایک طرف تو روافز کی بغلوں میں بیٹھتے ہیں دوسری طرف ہندووں کے چرنوں میں چرتے ہیں اور پھر مثل کے حل سنت کے خلاف بھوکتے ہیں ہم ان کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں علماء حق سے میں یہ کہہ رہا ہوں کوئے ان لوگوں کے خلاف فوری طور پر اپنے فتوے سادر کریں چونکہ یہ ہماری پوری تاریخ کو وہاں پر مسک کرنا چاہتے ہیں ان کا دور دور تک اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کل کے کانگریسی ملہوں کی طرح آج کا ایک ٹولہ ہے جو اکھنڈ بھارت اور ہندو دھرم کے نیچے لگا ہوا ہے اور اتنی بڑی توہین ہو جانے کے باوجود ان کو وہاں پر مدی کا تحفظ جو ہے وہ پسند ہے اور اس میں لگے ہوئے ہیں اور ان کمینوں کو یہ پتا نہیں ہے کہ تحفظ نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ کتنا بڑا فریضہ ہے آج اس موقع پر بھی وہ جملہ جیسے وہ وہاں وار بار دکھاتے ہیں اور پھر ان کا دعا نکلتا ہے میں پھر اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں گستاخ نبی کی ایک سزا سرطان سے جلوہ گستاخ نبی کی ایک سزا 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 لبائی 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 یا رسول بائی لبائی لبائی یا رسول لبائی لبائی لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم